جب ہم نماز پڑھنے جاتے ہیں مسجد میں تو امام تلاوت کرتا ہے سور اخلاص کل ہو اللہ آدم کہوں کہ اللہ ایک ہے ہر مسلمان جو مسجد میں نماز پڑھنے آتا ہے میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں وہ کتنے اللہ میں مانتا ہے جو مسلمان مسجد میں نماز پڑھنے آتا ہے کتنے اللہ میں مانتا ہے ایک میں ایک بھی مسلمان نے جو دو اللہ میں مانتا ہے تو یہ کاری صاحب کس کو بول رہے ہیں اللہ کیا کہہ رہا ہے ہم سے اللہ کہہ رہا ہے کل کہو کل ہو اللہ ہو حد کہو کہ اللہ ایک ہے کن سے مسلمانوں سے نہیں وہ لوگوں سے جو لوگ ایک اللہ میں نہیں مانتے ہم نماز تو پڑھتے ہیں اور اخلاس ماشاءاللہ قرآن کا ایک دیا حصہ باہر نکلتے کتنے لوگ گیر مسلمان سے کہتے ہیں کہ اللہ ایک ہے کتنا بڑا مجمع ہے کروڑوں لوگ اس تقریر کو لائف دیکھ رہے ہیں میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ اپنی زندگی میں آپ نے کتنی بار سورے اخلاس کی تلاوت کی ہوگی کتنے بار کتنے بار کتنے بار کتنے بار بے شمار کوئی بولیں گا ہزاروں بار ہزار بار تو کیوں گی نا اگر نمازی ہے تو آپ اگر نمازی ہے نمازی نہیں تو اللہ بات ہے اگر نمازی ہے تو ہزاروں بار تو تلاوت کیوں گی اگر آپ چالیس سال کے پچاس سال کے تو ہزاروں بار تو کیوں گی میں پوچھنا چاہتا ہوں آپ نے کتنے گہر مسلمانوں سے کہا کہ اللہ ایک ہے ہزار سو پچاس سے دکا دس سے دکا کے آج تک کے تو شاید اللہ تعالیٰ آپ کو معاف کرے گا کیونکہ آپ نے توجہ نہیں دی ہوگی آج کے بعد آپ نے ذاکر کی تقریر تو سنی ہے کہ جب آپ سورے اقلاف پڑھتے ہیں قل ہو اللہ حد اس کی معنی ہے کہو ان لوگوں سے جو لوگ ایک اللہ میں نہیں ماندے کہ اللہ ایک ہے آج کے بعد اگر آپ نے سورے اقلاف کی تلاوت کی اور بھار جا کے اس کے اپر عمل نہیں کیا تو شاید اللہ تعالیٰ آپ کو نہیں چھوڑے گا کیونکہ آج آپ جانتے ہیں کہ صرف قرآن کے آج پڑھنا ضروری نہیں ہے اس کے اپر عمل کرنا بھی ضروری ہے تو میرے تقریف سننے کے فائدے بھی ہوتے نقصان بھی ہوتے اگر عمل کریں گے تو فائدہ ہوئے گا نقصان کریں گے تو وہ لوگ بولتے ہیں کہ کچھا لائسنس اور پکا لائسنس کچھا لائسنس ہے تو آپ کو ڈنڈ آدھا پڑتا ہے پکا لائسنس ہے ڈبل پڑتا ہے ابھی آپ جانتے ہیں کہ سورے اقلاف کہ مانی کیا پہلے بھی جانتے ہوئیں گے لیکن عمل نہیں کرتے ہوئیں گے ابھی اگر آپ نماز میں اگر امام کہتا ہے قلو اللہ آس اس کا مطلب آپ سے کہہ رہا ہے کہ کہو وہ لوگوں سے جو ایک اللہ میں نہیں مانتے کہ اللہ ایک ہے کتنے لوگ اس کے اوپر عمل کرتے کتنے لوگ ایک آپ کا ایک ملازم ہے بہت ملازم جو وقت کا بہت پابند ہے بہت آپ بڑھ ٹائم پہ آتا ہے بہت آپ کی تحریف کرتا ہے بہت آپ بڑھ ٹائم پہ آتا ٹائم پہ جاتا ہے آپ کی تحریف کرتا ہے آپ بولتے بھائی صاحب پانی کا گلاس لے کیا ہو وہ بولتا ہے میرا مالک بہت اچھا ہے بہت دیار ہوئی لیکن پانی کا گلاس نہیں لے کیا رہا ہے وہ تحریف تحریف کے پول باندھ رہا ہے ہاتھ جڑ کے آپ کے سامنے کھڑا ہے آپ بولیں گے یہ خط میرے دوست کو پہنچاؤ میرا مالک بہت اچھا ہے میرا مالک بہت مہان ہے تحریف کر رہا ہے ہاتھ بان کے ذر جھکائے کھڑا ہے آپ کا کہنا نہیں مانتا ہے آپ کیا کریں گے اس کی سالے بڑھیں گے آپ اس کو بونلس دیں گے کیا کریں گے کیا کریں گے اسی طریقے سے افسوس کی بات ہے اکثر ہم کہتے ہیں کیا اللہ سے محبت کرتے ہیں کہتے ہیں تحریف کرتے ہیں اللہ اکبر تحریف تو بہت کرتے ہیں لیکن کیا اللہ کا کہنا مانتے ہیں عبادت کا مطلب بندگی اللہ جو حکم دے رہا ہے ہمیں اس کے اوپر عمل کرنے کو کہتے ہیں بندگی وہ تو اللہ کی نسل کی حدیث ہے اسی لئے ہم ہم مسلمان بچ گئے اللہ کی نسل فرماتے ہیں کہ وہ اللہ کی رحمت کے بنا کوئی بھی انسان جنت میں نہیں جا سکتا ہے صرف عمال پہ اگر ہمارے عمال کے ذریعے ہم صرف جنت میں جائیں گے تو ایک بھی انسان دنیا میں جنت میں نہیں جائے گا ایک صحابہ اللہ کے لئے اسے پوچھتے یا اللہ کے رسول کیا آپ بھی تو وہ کہتے ہیں ہاں میں بھی جب اللہ کے رسول تو سب سے بہترین انسان ہیں سب سے بہترین مثال ہے ہمارے لئے وہ اللہ کے رحمت کی بنا جب نہیں جاتا کہ ہم کیا ہے اسی لئے اللہ کی رحمت ہے وہ رحمان اور رحیم اس لئے ہم بچ گئے تو صرف لپ سرویس سے کام نہیں چلے گے میں مثال دیتا ہوں آپ بیمار ہوتے ہیں تو بیمار ہوتے ہیں تو کس کے پاس جاتے ہیں آپ ڈاکٹر کے پاس آسان ساوات آسان ساوات جواب اس کے لئے کوئی ریوارڈ نہیں آپ جاتے ہیں ڈاکٹر کے پاس ڈاکٹر آپ کو پریسکرپشن دیتا ہے تین بار دوا لو صبح کو بریکفست کے پاس ناشتے کے پاس دوا لو دفیر کو لنجھ کے پاس دوا لو اور رات کو ڈنر کے پاس دوا لو آپ گھر پہ واپس آتے صبح کو ناشتے کے پاس پریسکرپشن پڑتے مجھے دوا لینا ہے ناشتے کے پاس اور بند کر لیتے دفیر کو پھر سے کھلتے کہ مجھے دوا لینا ہے لنجھ کے پاس پھر سے بند کر لیتے پھر دنر کو پھر سے کھلتے پھر سے پڑتے لیکن دوا نہیں لیتے کیا آپ کی بیماری دور ہوگی وہ یا مسلمان کرتے پڑھ لیں ختم قرآن لیکن قرآن پہ عمل نہیں کر رہے اب ڈاکٹر آپ کو پریسکرپشن دیں گا اللہ سبحانہ وتعالی سارے ڈاکٹروں سے اچھا ہے وہ ہمارا خالق ہے ہمارا رب ہے ہم اس کا پریسکرپشن قرآن مجید یہ ساری انسانیت کے لیے اللہ سبحانہ وتعالی کا سب سے آخری پریسکرپشن ہے کیونکہ میں ڈاکٹر ہوں میں میڈیکل لینگویج میں بات کر رہا ہوں کون مجھے فتوے مت لگانا بھائے میں اردو دوان میں غمزور بھولیں گے ذاکر بھائے کہتے ہیں پریسکرپشن ہے یہ اللہ سبحانہ وتعالی کا ہمارے خالق ہمارے مالک کا پریسکرپشن ہے آخری پریسکرپشن ہے سارے انسانوں کے لیے اس کو پڑھو اس کے عمل کرو انشاءاللہ آپ حدایت پائیں گے